پاکستان کرکٹ بورڈ نے قومی کرکٹ ٹیم کا دورہ نیوزی لیند کنفرم کر دیا دورے میں کتنے ٹیسٹ میچز کتنے ٹی ٹونٹی اور کتنے اوڈی آئی میچز کھیلے جائے گے پاکستان کرکٹ بورڈ نے اس بات کا بھی اعلان کر دیا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو سبسکرائب کے بٹن کو پریس کر کے سبسکرائب کیجئے آپ ساتھ دیئے گئے بیل ایکن کو بھی ضرور پریس کیجئے تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والے ویڈیو ملے سبسکرائب سے پہلے دورہ نیوزی لینڈ کی طرح دورہ نیوزی لینڈ میں پاکستان کرکٹ بورڈ تیس سے پینتری کھلاڑی بجوائے جائیں گے دورہ نیوزی لینڈ میں بھی آئی سی سی کے کرونا ایسو پیس کے تحت ہوگا ذرائع کا کہنا ہے کہ نیوزی لینڈ میں کرونا وائرس کے حوالے سے سافت کا وائد و ضوابط کے وجہ سے دونوں اسکاوڈ میں زیادہ کھلاڑی شامل کیے جائیں گے کھلاڑی اور افیشل وہاں پہنچنے کے بعد چودہ دن کا کرانٹینہ کریں گے اور میچز سے قبل آئی شکر بابل میں داخل ہوں گے سینئر ٹیم ٹیسٹ ونڈے اور ٹی ٹوانٹی سیریز کھیلے گی جبکہ پاکستان اے سائیڈ اس دوران چار روزہ میچز کھیلے گی ذرائع کے مطابق قومی ٹیم کو نیوزی لینڈ میں پریکٹس میچز اور پریکٹس کے لیے بالر نہیں ملیں گے پریکٹس میچز نہ ہونی کے باعث اضافی کھلاڑی نیوزی لینڈ بجوائیں جائیں گے پاکستان کرکٹ بورڈ نے قومی کرکٹ ٹیم کا دورہ نیوزی لینڈ کنفرم کر دیا دورے میں دو ٹیسٹ اور تین ٹی ٹوانٹی میچز کھیلے جانے ہیں لیکن دورے کعبات ضابطہ شیڈول کا اعلان کرکٹ نیوزی لینڈ کرے گا امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک و شیئر ضرور کیجئے گا اپنا باؤس کیا رکھئے گا خدا حافظ